وہ پاپ آتمہ ہے نہیں شنطان کا آپس میں جو ستھی تھی بتائی ہے پرماتمہ نے ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اور کوئے کسی کا پتہ نہیں پوتم رن سمبند جڑیا ایک تھاٹھا انس میں سبارہ باتا اب جو یہ پرماتمہ کی وانی ہے اس کو یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کوئے باپ نہیں کوئے بیٹا نہیں یعنی ہم بالکل ایک دوسرے سے روکھاپن کر لے نہیں یہاں کے والے ایک ادھارن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جیسے آج ہمارے سنطان ہے اور مرتو ہو جاتی ہے میری میں آگے جنم میں نہ جانے کہاں جنم ہو جا بنمانے نائزیریہ میں پٹک دے تھا گئے کیونکہ ہم اسنگ یگوں سے یہاں جنم اور مر رہے ہیں اور ہمارے سبھی کے کوئی ہندو ہے تے مسلمان سکھ ہے یا عیسائی ہم ہمارے پچھلے سنسکار ایک دوسرے سے رلے ملے ہیں اس سنسکار وسمان مانے نہ جانے کہاں جنم ہو جاوے اور یہ سنطان میرے سے چھوٹ گئی یہ میری تھی ہی نہیں میں ان کا باپ نہیں تھا جب تک ہمارا ناتا ہے تب تک ہم نے پرتیک بھومی کا کو پرماتمہ شدر کے نبھانا ہے یہ ایک جیسے سنطان ہے تو بگوان کے بچے سمجھ کے اس کا نوکر بن کے ہم نے ان کی سیوا کرنی ہے اس ڈر سے کرنی ہے کہ دھنی کے بچے ہیں جیسے ایک نوکر ڈر کے کام کرتا ہے کیونکہ مالک جو ہوتا ہے اپنے بچوں کا خرچہ اس کو دیتا ہے نوکر کو اور اس میں سے بھی ان کو ٹھیک سے نہیں رکھتا ہے تو وہ پھر دوسی ہوتا ہے تو یہ سب پرماتمہ کی بچے ہیں ان کی سیوا کی ڈوٹی آپ کو دی گئی ہے اپنا کرتا ہو بہت اچھی طرح نبھانا چاہیے بگوان سے ڈر کے کرنا چاہیے اور جن کے سنطان نہیں ہے وہ پرماتمہ کے اجھاتمک درشتی کون سے ان کا اب یہ لاشٹ گیم ہے یدی ان کو ست بھگتی مل جا یدی یہ گیان مل جاتا ہے اور یہ بھگتی مل جاتی ہے ان کا کوئی آپس میں ابھی اس سنسار میں لین دین سیس نہیں وہ اتنی اچھی آتما ہے وہ ترین سگھر چھٹکارہ ہو سکتا ہے اور جن کے سنطان ہے ان کا چھٹکارہ تب ہوگا وہ کوشش کرے اپنے بچوں کو پرماتمہ سے جوڑ دیں پھر بھگوان رکھالا ہوگا ان کا ان کی ست بھگتی کرنے سے سنسکار اور اچھے ہو جائیں گے ان کے آنے والے پاپ پرارد ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ بچے سکھی رہیں گے آپ کی بھگتی بھی ٹھیک بنے گی اور وہ آپ کا کرتے ہو ہے پرثم کرتے ہو ہے کہ اپنے بچوں کو بھگتی مارک پہوشہ لگاو ہے یہ مایا جوڑن کے فارمولیتہ سب بتا دیں گے جو یہاں کے کال کے جارمہ فسان کے اور ملنا وہی ہے جو ان کے سنسکار میں لکھا ہے جب تک وہ مالکی سننمہ نہیں آتے اور جب پرمیشور کی سننمہ آ جاتے ان کے بھاگ میں نہ ہوگا تو بھی دے گا بھگوان اور پرانے سنسکار میں مانے لڑکی کی اسی جگہ ورستہ کر رہے کیوں کال نے جاتے جتہ پداری شروع ہو جا اور پتی سراب پی ہوئے روز پیٹے ہم سوچے ہیں بیٹی بید ہی سکھی ہوگے اور ساری عمر کا دکھ ہوگیا شروع تو ایسے پرماتما کی سننمہ آنے کے بعد وہ بیٹی سننمہ ہے تو اس کے کٹھ کے پر حرمد کو مالک اسی جگہ جوڑے دے گا سدا سکھی رہے گی بیٹی تو پھر ہم بھی سکھی ہمارے بچے بھی سکھی اور ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس پرکار سنطان ہے وہ اپنا اب پتہ لگ جاگا کہ یہ ہمارے سنسکار ہیں لین دینے تو بھی پرماتما کی سرنمہ یہ آسانی سے یہ سنسکار پورے ہو جائیں گے اور بھگتی پہ جائے گی اور پار ہو جائیں گے اور جب ہم پرماتما کی سرنمہ نہیں ہوتے یہ گیان نہیں ہوتا تو جن کے سنطان نہیں ہیں ان کو سماج جیڑ نہیں دے کوئی نہ کوئی آتے ہی پوچھے گا کوئی سنطان نہیں ہوئی اب وہ کہیں کہیں گے کہنا جی کوئی نہ دیا ہوئی بھگوان کی اے بھگوان ایک ذات تک تچائیے تھا اب وہ تو کہہ کہ چلے جانے ان کے جیڑے بچارے نہ سمجھا ہوئی رہے رات نہ نید آوے نہیں اگیا کی ہوئی پھر کوئی پڑوسی آگے انڈیکشن لائے جاگا پھر آخر میں دکھی ہوکے کیا کریں گے کوئی باڑک گود لیں گے ایک لٹھو اور گاڑیں گے نیا پھر ہوئے اور وہ پھر آگے چل کے آپ نے نہ سکھی دیتے وہ کوئی چھوٹی موٹی کواسنی گھر میں ہوئی جاتی ہے پھر وہ دونوں نو رویں گے میرا بیٹا ہوتا تھا تاز کے نو بولتا وہ اور پیڑا شروع آنت میں پھر وہ نیو کہتی کہتی وہ مائی زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کو بانج کرنا شروع کر دیتے ہیں پر ماتما کے مارک میں بانج نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم گیان سے پریچیت ہو چکے ہیں یہ مالک کا کھیل ہے مالک مٹی سے بچہ پیدا کر دے ایک رسی تھے بالمیک جی انہوں نے کس سے بچہ پیدا کر بنا دیا اور کس سیتہ کو دے دیا اور وہ کیا نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے لئے جو پورن سمرت پرماتما ہے لیکن وہ نہیں چاہتے آپ کو یہاں کال کی دلدل میں بھسانا وہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اور یدی سرنمہ نہیں آتے ہیں تو وہ بہن جو ہے اس دکھ سے بہت دکھی ہوتی ہے کہ میرا سنتان نہ ہوئی اور اس سے تڑک موامر جاتی ہے وہ گوان میرا سنتان ہونی چاہیئے تھی اب پھر دیکھ کال کا کھیل کیسا ظالم ہے یہ اس آتما کا اگلا جنم منوانکوتیا کا دے دے اور پھر وہاں ایک بیانت میں آٹھ آٹھ بچے جاملے گی اگلے یہ جاملے خوب اب سنتان اتپتی کر لے بیٹے بھی بیٹی بھی اور پھر اگلا جنم دے دے گا سوری کا اکٹھئے بارہ بارہ ایک بار پیدا کر اپنی پوری سنتوشتی کر لے نیو درگتی رکھ ہے ہماری اپنے آتموں اس پرماتمہ کے گیان سے جب تم پریچیت ہو جاؤ گے آپ جی آپ کو جینے کا ایک نعرہ لطف ہوگا اتنا حلکہ بوجھ ہو جائے گا آپ کے سر سے جو آپ نے بے مطلب ورثمہ اپنے اوپر در رکھا ہے ایک دمحل کا وزن ہو جائے گا اور بھکتی میں روچی بڑے گی تو اس گیان کے آدھار سے آپ جی نے اپنے مالک پر وشواس رکھتے ہوئے جو دے اس کا بھلا نہ دے تو گھنی رضا یہ پرماتمہ آپ دوگے سنتان آپ کے بچے ہیں آپ کے بچوں کا پالن پوشن کر کے اور ست مارک پر لگائیں گے پرماتمہ کہتے ہیں سوئے مات سرائیے جو پوتر دے اپدیس نہیں اور سبھی ہیں وہ بھی چارنی جو کہتا ہے سیس کہ ماں وہی آدھرنی ہے وہی سرانی ہے جو اپنے بچوں کو بھکتی مارک پر لگا دے کیونکہ ماتا کے سنگ میں بچے اتیدھیک سمیں گزارتے ہیں اور ماتا کی جیسا سوچ جیسا بہار بچوں میں پرتی رہے گا جیسا وہ گیان دے گی وہ سگر سبھی کار کرتے ہیں اس لئے کہا کہ سوئے مات سرائیے جو پوتر دے اپدیس اچھے مارک پہ لاؤے بکتی میں لگا اسپنی بکتی کروا ہے اور نہیں تو کہتے اجھاتمی اکمارن میں پھر ایکیول ویلاس کے آدھار سے سنتان اتپتی کی تم نے ادھے سے نہیں سمجھا پھر پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں کہتا ہے ماتا بھگت جنے یا داتا یا سور نہ ترے لے بانجڈی کیوں ورث گواوے نور یا تو ماتا بھگت جنے اور یا پھر دان ویر ہو دان کرے خوب ڈٹکے کہتے ہیں درم تو دسکے نہیں دسکیں تینوں لوک اور خیر آئے تمہیں خیر ہے کی جیاتم بھوک یا پھر سور ویر ہو سور ویر وہ ہوتا ہے جو برائی نہیں کرتا کسی کی آتمانی دکھاتا اور اپنے حق کے لیے اور کسی بھی اتیازار کے لیے انیائے کے لیے وہ اپنا سمرپت ہو جاتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے الٹا نہیں ہٹتا اور کہتے ہیں تین کوالٹی کے اگر سنتان اتپتی نہیں کی تو اس سے اچھا تو وہ مائی بانجھ رہ لے کیوں کھام کا اپنے سریر کا اور ناس کرے کیوں برس گواہ ہے نور تو پنیاتمو یہ اجہاتمی گیان ہے ہم سماجی گیان سے رنگیں پڑے ہیں اور اس گیان کو اسی لاب کو وہیں تک ہماری بودھی کو سمت کر دیا کال نے اسی گیان کو ہم اسی لاب کو فائنل مان چکے ہیں اب اس تطوے گیان کے آدھار سے ہم نے اپنے پرتے کریا کو بدلنا ہے سوچ کو الگ سے ہٹا کر یا سوچ بدلنی ہے اور یہ ست ہے اور باقی جو ہم کر رہے تھے وہ ایسیت کاریت تھا تو پنیاتمو پرسنگ چل رہا ہے کہ یہ برما ویشنو محیش رجگن برما جی ہیں ستگن ویشنو جی تمگن شیف جی ہیں ان تینوں کے مادم سے یہ کال ہمیں یہاں پر روکے ہوئے ہیں اب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مانریا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود بیٹا جایا خوشی ہوئی خوب بجائے تھال یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جونکیڑی کا نال کتنا سٹی کو دھارن دے رہے ہیں پرماتمہ کہ اس جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی نا سب آہر کال کا ہے کچھ کو کھا چکا ہے اور کچھ کو پال رہا ہے جیسے کسائی بکرے پالتا ہے انہاتمہ و پرماتمہ کبیر جی نے یہ گیان ست سو ورس پہلے کہا تھا اس میں زنتہ سکھ ست نہیں تھی کچھ چطور لوگ ہی سنسکرٹ بحثہ کو جانتے تھے انہوں نے پرماتمہ کی اس گیان کا بہت بینکر ورود کرا جیا تھا کہ یہ مانو سماج کا سطرو ہے برماویشنو محیس کے بارے میں بہتی گلت گیان پرچار کرتا ہے ان کو چھوٹا بتاتا ہے پوزہ کے یوگ نہیں بتاتا ہے پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ آپ کے سدگرنتوں میں ویدمان ہے آپ کی پرانوں میں لکھا ہے آپ کے ویدوں میں لکھا ہے آپ کی گیتہ جی میں لکھا ہے اس بات کا وشواس ہمارے کو نہیں ہوا ہمارے پروزوں کو نہیں ہوا کیونکہ کبیر جی کو ہم یہ مانتے رہے کہ یہ اکثر گیان نہیں رکھتے یہ سنسکر کے بہتا سے پریچت نہیں ہے اس لیے ان چطر برامنوں کا گروہوں کا برامن کوئی جاتی نہیں ہے اب پرتیک پہلو کا تھوڑا سا نسکرس کرنا پڑتا ہے ڈیٹیل سے بتانا پڑتا ہے میرے گروہ دیو جو تھے یہ ایک سماج درشتی کون سے برامن ورنم تھے یہ جلا بیوانی تحصیل دادری کے پاس بڑا پہتا واس ہے اس گاؤں کے رہنے والے تھے برامن تھے جب ان کو گیان ہوا سولہ ورس کی آئیو میں گھر تیاغ کر ایک کبیر پنتی سنت کے ساتھ وہ چلے گئے تھے ان مارید تھے پھر ان کو تتوہ گیان ہو گیا تب کہا کرتے تھے کہ میں برامن نہیں ہوں میں سنت ہوں اور میرے گرو جی کے جو گرو جی تھے ارثات میرے دادا گرو جی وہ ڈلی کے اندر ایک چھاولہ گاؤں ہے چھاولہ گاؤں کے جاٹ تھے کسان اور وہ کاسی ویدیا پیٹ سے چیار ویسے کے آچاری بن گئے تھے تو ان کو پندت چدانند نام سے جانا جاتا ہے وہ برامن کہلاتے تھے وہ پندت کہلاتے تھے اور ان کا میرے دادا گرو جی کا آسرم خرخودہ کے پاس ایک گوپال پور گاؤں ہیں اریانہ کے اندر خرخودہ ایک تحصیل ہے جلا سونی پت کی خرخودہ سے دو ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر ایک گوپال پور گاؤں ہے وہاں پر میرے دادا گرو جی کا آسرم ہے وہاں لکھا ہوا ہے پندت چدانند جی آسرم تو یہ کنسپٹ یا کلیر کرنا ضروری تھا نا اب بنا گیان کے ہمارے ایسے جھگڑے ہوتے رہے لیکن اب بودھ ایمان بکتی ہیں سمجھتے ہیں اب جیسے کوئی ویعد ہویا کرتا بید اور بڑیا ویعد تھا نبز پکڑ کے بیماری بتا دیتا تھا اچھی عوشدی دیتا تھا اور نیروغ کر دیتا تھا سوپر صد ہو گیا اس کے بعد ایک دو پیٹھی اور اسی کام کو کرتی رہی ان سب کو ویعد کین لگے آگے چل کے سنتان کی زیادہ بیشتار ہو گیا بید ایک آد رہا لیکن 80% اور کاری کرنے لگے لیکن ان کی انی سنتتی کو بھی بید کرنے لگے وہ جانتے نی پیٹھ کے درد کی دعائی لکھتے ہیں رام کے سن بید آگے